دیکھیں اپنے کل کے کام سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے کل کے کام میں ہم نے جو ہے وہ منٹسپاک پہ تھوڑی سی بات کی تھی پھر اس بعد ہم فیڈک ٹیلر پہ بات کر رہے تھے اور اس کے فور پرنسپلز ہم نے پڑھے تھے اور پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے فیول کے ٹاپک کے اوپر آج اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں اور بیوروکریسی سے آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ میکس ویبر کی بات کل بات ہوئی تھی کہ ایک سوشلسٹ ہے اس کی جو سٹیڈی ہے وہ بیس ہے بیوروکریٹک آرگنائزیشنل اپروچ کے اوپر یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہے جہاں پر کہ ہر کام جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہوتی ہے لیکن تمام ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ رسٹکٹڈ ہوتی ہیں ٹورز اپروچ آف رولز اینڈ ریگولیشن پرنسپلز یعنی میں نے کل بات کی تھی کہ کانٹینیوز آرگنائزیشن آف فنکشنز باؤنڈ بائی رولز ایک مسلسل آرگنائزیشن میں فنکشنز کا پرفارم ہونا لیکن اس فنکشن کے پرفارم ہونے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے رولز اور ریگولیشن کو سٹرکٹلی فالو کرنا اب عام زندگی میں کہا جاتا ہے کہ اصول انسانوں کے لئے بنے ہیں لیکن یہاں پر بری ریورس اپروچ ہے یہاں پر جو انسان ہے وہ اصولوں کے لئے بنے ہیں اور انہیں اصولوں کو وائلیٹ نہیں کرنا کل میں نے ایک ایگزمپل دی تھی کہ بیروکریٹک اپروچ میں جہاں جو ڈاکومنٹ لکھا ہے اسی ترتیب سے آپ لگانا ہے ایون آج بھی میں ایک گورنمنٹ یعنی پبلک سیکٹر کالج میں اپنی بیٹی کے فرسٹیئر کے فارم جمع کرانے گیا تھا تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اوپر پیسٹ کی ہوئی ہے اس کی تو ترتیب تیسرے نمبر پہ آتی ہے لہٰذا اس کو تیسرے نمبر پہ ہونا چاہیے سب سے اوپر پکچرز ہونی چاہیے پھر فارم ہونا چاہیے پھر آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی پھر اس کے بعد جو سیکونس آپ نے لکھی ہوئی اس سیکونس آپ نے فالو کرنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ترتیب اور اس چیز کو ایسی فالو کیا جائے گا جیسے ہم نے کہا ہے لہٰذا یہاں پہ رولز کو جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے اور آپ ہر چیز کو جو ہے رولز اور ریگولیشن کا پابند کرتے ہیں تو انسان کو ایسے ہی قص دیا جاتا ہے جیسے کہ ایک مشین کا پرزا ہے اور اس کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے رولز کے سکیروز کے ساتھ اب آپ سوچئے کہ جو مشین کا پرزا ہوتا ہے جو ایک مشین کا کمپوننٹ ہے اگر آپ غور کریں تو اس مشین کے پرزے کو ساری زندگی ایک جگہ آپ قص دیتے ہیں نہ ٹور پینچ کے ساتھ نہ دائیں مر سکتا ہے نہ بائیں مر سکتا ہے جہاں پہ ہے وہیں رہے گا ایک اور چیز تو فرق آ جاتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشین کا پرزا ہے تو اس میں فیلنگز نہیں ہیں تو یہاں انسان کو ایسا ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے وہ کمپوننٹ ہے اس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں کوئی گمی نہیں کوئی خوشی نہیں کوئی محبت نہیں کوئی نفرت نہیں کوئی دوستی نہیں کچھ نہیں اور اس کو پورے آٹھ بجے پہنچنا ہے whatsoever is the condition اور اتنے بجے اس کو جا ہے یہ کام شروع کرنا ہے چونکہ یہ پرنسپل ہے یہ رول ہے یہ ہمارا اصول ہے ہم اسے دائیں بائیں ہونے نہیں دیں گے آپ کو کیونکہ پرنسپل اور رولز پہ کوئی کمپرومائس نہیں ہے پرنسپل اور جو اصول ہیں ہمارے ان پہ ہم کوئی کمپرومائس نہیں کرتے پھر اس سے پھر دو چیزیں ہونے کلتی ہیں جرنلی مشین کا ایک ایک پینٹ ایک ہی کام کرتا ہے یعنی ایک برزہ ایک ہی کام کرتا ہے اس طرح انسان بھی ایک ہی فیلڈ میں کام کرے گا سپیشلائزیشن کرے گا اپنے کام میں وہ بھی آگے پچھے نہیں ہو سکتا اسی طرح سپیشلائز کرے گا اور اسی کے اندر انوالوڈ رہے گا لیکن یہ سپیشلائزیشن اس کے لیے زندگی بھر کے لیے ہوگی لائف ٹائم ایمپلائیمنٹ ہوگی جیسے مشین کے پرزے کی لائف ٹائم ایمپلائیمنٹ لہٰذا جو بھی نظام ہے جو بھی سسٹم ہے ہم اس کو چلا رہے ہیں اس کو رولز کی مدد سے چلا رہے ہیں اصولوں کی مدد سے چلا رہے ہیں نہ تو ہم کسی کو اپنی سپیس سے اپنے روم سے ہٹنے دیں گے نہ ہی اس کو کوئی پوزیشن چینج کرنے دیں گے اور نہ ہی ہم اس کو کسی اور معاملے میں انوالوڈ ہونے دیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے سپیشلائز کرنا ہوگا اپنے کام میں رولز کو فالو کرنا ہوگا اور یہ سپیشلائزیشن چند سالوں کے لیے نہیں ہوگی لائف ٹائم ایک ہی ایمپلائیمنٹ ہوگی ایک ہی فیلڈ ہوگی اسی میں اسے کام کرنا تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سارے کا ساری اپروچ ہے اس کو رول بیسٹ رکھا گیا اس کو اصولوں کی بنیاد پر رکھا گیا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کا سارے کا سارا نظام جو ہے وہ چلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بیوروکریٹک اپروچ ہے پرابلم کیا اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر کام کے امبار لگ جاتے ہیں اور آپ اس کو گریجولی ٹریٹ کرتے ہیں جی کام جو ہے وہ گریجولی سلو ہوتا ہوتا اس ایک سسٹم کو فالو کرتے ہوئے جاتا ہے اگر وہ سسٹم سے دائم بائے ہم ہو نہیں سکتے اور ریجڈ ہے اور میں نے جیسا کہ کہا کہ یہاں پہ انسان کے ساتھ انسان والا ٹریٹمنٹ نہیں ہے ایک ریشنل اپروچ ہے اس کے تحت کام کرنا ہے یومن فیلنگ کی یہاں کوئی قدر نہیں ہے تو وہ ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ میری پچھلے مہینے کہ چھبیس کو میرا دل ٹوٹ گیا تھا ہم نے ٹوٹ گیا ہوگا دل یہ سکرو ڈرائیور پکڑو اور کام کرو دل کا کام ہے خون کو پمپ کرنا فیلنگز کو تو ہم مانتے ہی نہیں تو یہاں کوئی چکر نہیں فیلنگز کا کوئی چکر نہیں ہے نہ کوئی اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن بارال بیورو کریسز کی جو بیک راؤنڈ ہے اگر دیکھتے ہیں تو ایک تو وہ جو اٹھارویں صدی کا انڈسٹری ریولوشن تھا اس کے اندر اورگنیزیشنز کا زیادہ منفیکچرنگ میں انوالگ تھیں ملٹریز کا زمانہ تھا بڑی بڑی ملٹریز کا زمانہ تھا لہٰذا جو ہے ہر چیز جو ہے وہ رول بیس چلی آ رہی تھی اور اسی رولز کے اندر اورگنیزیشن کو بھی بنا دیا گیا اچھا اب یہ ہے کہ آج کے دور میں کمپنی کیوں لانگ ٹرم امپلائیس نہیں رکھتی دیکھیں میں اب میں اسامہ بن عمران میں آپ کی بات کو یہ نہیں سمجھا کہ آپ اس کو کس سینس میں پوچھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے جس تھیوری کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی سینس میں پوچھ رہے ہیں تو وہاں تو وہ لانگ ٹرم ہی رکھتے ہیں چاہے کانٹریکچول ہے چاہے جو بھی ہے لیکن جو آج کا زمانہ ہے اس کے اندر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ہاں آج کے زمانے میں لانگ ٹرم امپلائیس پرائیویٹ ارگنیزیشن رکھنا پسند نہیں کرتی لیکن پھر بھی اگر آپ ملٹینیشنز کو دیکھئے تو جو اچھے ان کے امپلائیس ہیں وہ ریگولرائیس ہوتے ہیں تو وہ ریگولرائیس بھی ہیں ٹھیک ہے نہیں جیسے آپ پیکیجز میں دیکھیں اگر آپ کسی ملاقات ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ عام طور پر ہائرنگ کرنے کی بجائے کریئر ڈویلپمنٹ پر فوکس کرتے ہیں یعنی اپنی نیڈ کے لیے لوگوں کو نیچے سے ڈویلپ کرنا شروع کرتے ہیں اور ان دی اینڈ انہی کو آگے لے کر چلتے ہیں تو دونوں طرح کی اپروچ موجود ہے اچھا اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ بیوروکریسی کا جو ہے وہ زوال کیوں شروع ہوا تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے منفیکچرڈ گوڈ لوگ زیادہ خریدتے تھے سرویسز کم خریدتے تھے وقت بدلا حالات بدلے لوگوں نے زیادہ تر جو چیزیں خریدیں اس کی جگہ سرویسز لینا شروع کرنی تو اس کا جو ہے وہ زوال شروع ہو گیا لیکن جو میکس ویبر کریکٹریسٹکس بتاتا ہے بیوروکریسی کے اس کے اندروں کہتا ہے there should be a hierarchy of authority from top to management down to the worker at the bottom ہونا یہ چاہیے کہ ایک hierarchy of authority لکھی ہونی چاہیے کس کا اختیار کیا ہے کون کون سے فیصلے کر سکتا ہے کون کیا initiative لے سکتا ہے اور یہ top to bottom تمام چیزیں جو ہے ہی hierarchy میں ہونی چاہیے یعنی لکھی ہونی چاہیے اور well defined ہونی چاہیے کہ کس کے swap دیدی اختیارات کیا ہے کس کے اختیار میں کیا ہے اور کس کے پاس کتنی authority ہے دوسری چیز offices management position should be ranked in hierarchical order offices کی جو ranking ہے وہ ایک official order میں ہونی چاہیے یعنی اس کے پوری ایک ڈائیگرام ہونی چاہیے جس کو آپ organization structure کہہ سکتے ہیں with information following up and the chain of command جس میں clear ہو کہ chain of command کیا ہے کون سا subordinate کس کے انڈر ہے اور instruction and direction passing down the chain اور اس chain کی مدد سے communication اور secure instruction نیچے تک pass on ہو سکیں تو پہلا principle simple یہ ہے کہ top سے لگے bottom تک جتنے بھی workers ہیں کی authority define ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا organization structure ہے وہ اوپر سے نیچے تک ranked order میں لکھا ہوا ہو تاکہ instruction اوپر سے لے کے نیچے تک falling down the chain تک جا سکے نیچے تک instructions آ سکے ایک ideal bureaucracy should operate in an impersonal and impartial way جو ideal bureaucracy ہے اس کو کام کرنا چاہیے impersonal and impartial way یعنی ایسی طریقہ میں جس میں شخصیت involve نہ ہو impersonal ہو جائے impartial ہو جائے ذاتی پسند نہ پسند کو نکال دیا جائے feelings and expression اور سوچ کو نکال دیا جائے feelings کو emotions کو جس بات کو نکال دیا جائے جائے should be clear statement of duties وہاں پہ clear statement of duties ہونی چاہیے responsibilities ہونی چاہیے standardized procedure ہونے چاہیے اور expected behavior ہونے چاہیے ان اصولوں کے تحت کام کریں گے اور اصولوں کی swap دین یا اصولوں کو ماننا ہر ایک کے لیے لازم و ملزوم ہوگا اس کو وائلٹ نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پہ جس سیریہ میں میں رہتا ہوں یہاں پہ ازانے شروع ہو گئی ہیں تو یہ تقریر پانچ سے سات منٹ تک ازانے خاصی انچی آز میں ماشاء اللہ آتی ہیں تو ہم اتنی دیر کے لیے تھوڑا سا سائلنٹ رہیں گے پھر اس کے بعد انشاء اللہ حافظ صاحب آپ کی بات کا بھی جواب دیں گے تو میں ذرا آزان سن لوں تینک ی جی تو سات سے پانچ پانچ سات منٹ لگیں جیسی سائلنس ہوگا میں شروع کر دوں اوکی موسیقی 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 ذاتی جذبات انوال نہ ہو اصول اور نظام جو ہے وہ سب سے اوپر ہو اور امپارشل یعنی کہ آپ اپنی فیلنگز کو بھی نہیں لاسکتے اپنے جذبات کو بھی نہیں لاسکتے آپ کو نیوٹرل رہنا ہے امپائر کی طرح ٹھیک ہے آپ کو سائیڈ لین رہنا ہے نظام کے طرح چلنا ہے اس کے مطابق جو ڈیوٹیز ہیں ریسپونسیبیلیٹیز ہیں سٹینڈرڈ پروسیجر ہیں وہی فالو کرنے ہیں اور آپ نے ویسے ہی بھیو کرنا جیسے کہ ایکسپیکٹڈ بھیوئیر ہے اور دیر شوڈ بی ریٹن رولز آف کنڈکٹ یعنی ہر عمل جو ہے اس کا ریٹن رولز آف کنڈکٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک میار پر ٹیسٹ کر سکیں کہ کسی نے رول کو وائلیٹ تو نہیں کیا تاکہ ڈسپلین ہر صورت انشور کیا جائے جہاں تک ہینا بیٹی کا سوال ہے کریئر کا کہ جی میری آواز تو بلکل ٹھیک آ رہی ہے آواز بلکل کلیئر ہے آپ کو آچھا اور حمزہ کا سوال ہے کریئر اورینٹیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک فیلڈ آف سپیشلائزیشن میں پک کیا جاتا ہے اور اسی میں سلولی گریجولی آپ کو جو ہے ترقی دی جاتی ہے آہستہ آہستہ پوری طور پہ نہیں امیجیٹ نہیں تو آپ کریئر کو اگر آپ دیکھتے ہو تو جو مارڈن دور میں کریئر ہے اس میں بڑی تیزی سے لوگ پراغرس کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ مینجر کو طور پہ آئے بہت جلدی ڈائریکٹر کے چلے گئے ٹھیک ہے جی لیکن جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی کہ سلو پراغرس سٹورڈ آہ کریئر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس جو ارگنیزیشن ہیں ان کے لیول آف مینجمنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں لہذا ہر دو چار پانچ دس سال کے بعد یا دو چار سال کے بعد ایک آدھی پرموشن ہوتی گی ہوتی گی ہوتی ہوتی گی یہ ایسی ارگنیزیشن ہیں کہ نیچے سپروائزر ہے اس کے اوپر اسسٹنڈ مینجر ہے پھر مینجر ہے پھر سینئر مینجر ہے پھر اسسٹنڈ ڈائریکٹر ہے پھر ڈائریکٹر ہے اس اس سسٹم پرٹیکولرلی تو اس سینس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس طرح سے کام ہوتا ہے آج حافظ آپ میں آج یہ کر دوں گا ٹھیک ہے آج یہ بھی اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ میرا خیال تھا پہلے ایک دھوہ کمپلیٹ کر دوں تو اس کے اندر کوئی آرٹریشن اگر کرنی ہوئی تو وہ بھی میں کر سکوں گا اس لئے میں نے روکا ہوتا جس طرح جپان میں ہوتا ہے اختیار حسین جپان میں جو ہے نا وہ پھر آپ اس طرح کریں گے کہ جپان میں تھوڑا بہت ایسے بھی ہے اور کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہے جپان میں اصل میں جیپنیز ہوئے ہیں نا تو ایکس تھیوری فالو کرتے ہیں نا وائی تھیوری وہ زی اچھی کی تھیوری فالو کرتے ہیں تو اس کے اندر جہاں لانگ ٹرم آپ کو کریئر پرموٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گریجولی آپ کے پرسنل لائف کی بڑی کیر کرتے ہیں اسوسیشن بڑا سٹرانگ رکھتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے میں اس کو اس سے میچ نہیں کروں گا یہاں تو بڑی سختی ہے وہاں پہ سٹرکنیس ان رولز ہوتے ہیں بھٹ وہاں پہ آپ کی فیملی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے آپ کے جو فیملی میں بچے ہیں وہ ان کے ساتھ سے بینیفوٹ بھی بڑی اچھے دیے جاتے ہیں اور ارگنائزیشنز کے وہ آپ یہ دیکھئے کہ جو بندہ ٹیوٹا میں کام کر رہا ہے وہ ٹیوٹا میں ہی زندگی گزار دیتا ہے اور جو ہونڈا میں ہونڈا میں ہی زندگی گزار دیتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں کہ وہ بیورو کرٹیکلی پھسا رہتا ہوتا یہ کہ وہ فیملی انوائرمنٹ دیتے ہیں ساتھ ساتھ سوشل لائف بڑی اچھی آپ کو دیتے ہیں اور وہ کیر کرتے ہیں یعنی مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یوں کہوں کہ الفاظ مجھے ملنی رہے اچھے بتانے کے لیے تو میں یوں کہوں کہ جیپنیز تو کچھ اس طرح کا نظام لاتے ہیں کہ تم اپنے فکر ہمیں دے دو اور ہمارے فکر تم لے لو تمہارا مسئلہ نہیں تمہارا میڈیکل ہے تمہارے بچوں کا خرچہ آئی ہے وہ سب فکریں ہماری ہیں تم زیر ہماری فکر کرو اچھا تو ہم میں واپس آتا ہوں بیورو کریسی کا جو نظام میں ہے وہ ظاہر ہے وہ تو جرمنز کا آپ کے سامنے جہاں سے سٹارٹ ہوا یورپ سے میں نے ایکسپریس کیا تو یہ ہے میکس ویبر کا معاملہ اب جب ہم میکس ویبر سے آگے بڑھتے ہیں تو اب آ جاتا ہے جس کو آپ کہہ دیتے ہیں آگے آتے تو آ جاتی ہے بات آپ کی there should be promotion of individual within the organization based on their achievement تو تو promotion ہے individual کی یہ اس بیس پہ ہونی چاہیے کہ اس کی achievements کیا ہے اچھا اور پھر اس کے ساتھ there should be division of labor and specialization of work یہ ہم نے فیول میں اچھی طرح پڑھ لیا تھا کل کہ division of labor کا مطلب ہے کہ labor کو تقسیم کر دیا جائے یعنی مختلف پوری labor کو مختلف parts میں تقسیم کر دیا جائے وہ ظاہر ہے وہ تقسیم کس لیے کیا جا رہا ہے کل بھی بات ہوئی تھی کہ ان کی speciality کے مطابق marketing الگ production الگ finance الگ ٹھیک ہے purchase الگ تو اپنی اپنی speciality کے مطابق اسے جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں ہاں promotion جو ہے gradual slowly جیسے سے کوئی achieve کرتا ہے اس کو ہم promote کرتے جائیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ ideal bureaucracy will achieve efficiency in operation جو ideally ان rules کو follow کرے گا ideally اس principle ذابطوں کو کرے گا وہ واقعی یعنی impersonal impartial ہو جائے گا واقعی وہ system procedure کے ساتھ سنسیر ہو جائے گا اور اسی کو follow کرے گا تو وہ جو ہے ideal bureaucracy کے طور پر اپنی efficiency کو achieve کر سکے گا اب آگے آ جاتی ہے روزا بیت موس کا انٹر اس کو یہاں لانا ضروری اس لیے تھا کہ bureaucracy کی peak میں نے آپ کو دکھا دی اب ذرا اس کو میں تھوڑا gradually نیچے آتا ہوں ابھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ نیچے کیسے آنا شروع ہے یہ آج کی modern writer آپ اس کو مان سکتے ہیں کہ یہ جو مجودہ دور ہے اس کے اعتبار سے سب سے پہلے تو انہوں نے ایک یہ بات بتائی ہے کہ bureaucracy کے چار بڑے منفرد features ہوتے ہیں four main features ہوتے ہیں bureaucracy کے جس کے اندر پہلا feature وہ جو بیان کرتی ہیں وہ ہے specialization کہ ہر person ہر individual اپنے اپنے کام میں مکمل مہارت رکھتا ہے وہ اپنے کام میں مکمل expertise گین کرتا ہے اور اس کی ہر میں تھوڑا چھوٹی سی چھوٹی چیز کو سیکھتا ہے تاکہ کوئی بھی چیز وہ اس سے hidden نہ ہو اور کسی بھی چیز میں اس کی جو scale ہے level ہے وہ پور نہ ہو بلکہ بہت improved ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ there should be there is you can say specialization of work but this applies to job not to individual who does the job کہ specialization فرد کی بجائے آپ job کے لیے لیتے ہیں یعنی کام کے لیے specialize this mean that there is continuity one person leaves a job and a job continues another person fills the same position کہ اس کے اندر ہم اس طرح کا نظام لاتے ہیں کہ ایک بندہ job کو continue رکھتا ہے اور جب وہ job چھوڑتا ہے تو دوسرا بندہ آگے اسی طرح کی skills کے ساتھ اسی طرح اس کو manage کرتا ہے یعنی انسان کے بدلنے سے human کے بدلنے سے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہٹ گیا اور اس کی جگہ دوسرا بندہ آگیا یعنی اس قدر زیادہ well defined procedure اور نظام ہے کہ امجد کرے نظیر کرے بشیر کرے کوئی بندہ کام کرے طریقہ کار وہی رکھے گا اور skills کا بھی level وہی ہوگا لہٰذا یہاں specialization of job ہے جوب بدلنے سے person بدلنے سے کام پہ کسی بھی قسم کا کوئی effect نہیں آتا تو یہ ہے specialization کا شروع دوسری چیز جو آتی ہے وہ کہتی ہیں وہ ہے hierarchy of authority یہ وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک hierarchy of authority define ہے there is distinction between management and worker within the management there is hierarchy with clearly defined level of management rank of the manager manager کے rank کیا ہے ان کے پاس authority کیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ان کے swap دیدی اختیارات کیا ہیں تو یہ دوسرا بڑا principle ہے پہلا principle specialization ہے اور دوسرا ان کا بڑا feature جو ہے وہ ہے hierarchy of authority authority کی ترتیب اوپر سے لے کے نیچے تک تیسری چیز ہے ایک ایسا نظام جو rules اور principle سے procedure سے بنایا گیا اور individual within bureaucracy must know the rules are to do their job اب اپنی job کو perform کرنے کے لیے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ rules ہم نے کیا بنائے ہیں principle ہم نے کیا بنائے ہیں تو یہ اس کا تیسرا اہم جو ہے feature ہے پہلا feature میں نے بتایا ہے کہ specialization ہے پہلا feature جو ہے میں نے بتایا ہے کہ وہ specialization ہے اور دوسرا جو ہے sorry specialization ہے اگلا feature جو hierarchy of authority اوپر سے لے کے نیچے تک اور تیسرا principle جو ہے systems اور rules defined ہے اور impersonal nature ہے انسان کی شخصیات feeling کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ authority and system privileges and reward are based on clear set of rules and steward also suggested reasons for the growth of bureaucracy تو impersonal ہے اب یہ جو چاروں انہوں نے feature بتایا ہے یہ پہلے discuss ہو گئے ہیں یہ max feber میں بھی discuss ہو گئے ہیں اور کچھ حصے فیول میں بھی discuss ہو گئے ہیں صرف انہوں نے re-discuss کیا اپنی concept میں لیکن انہوں نے bureaucracy کے اس زمانے سے لے کے mid 19 تک popularity کی وجہ کیا رہی یہ بھی بیان کی انہوں نے کہا کہ اس کی reasons تھی کچھ کہ bureaucracy کو اتنی growth ملی bureaucracy کو اتنی ترقی ملی یا bureaucracy جو ہے وہ اتنی popular رہی throughout these all the time تو انہوں نے اس کی وجہات کو بھی express کیا ہے جو وجہات انہوں نے express کی ہیں اس کے اندر سب سے پہلی وجہ یہ جو بتاتی ہیں وہ ہے کہ there is inefficiency of modern sorry جو جہات انہوں نے بتائی ہیں اس کے اندر انہوں نے explain کیا ہے کہ ہوا یہ کہ organization کا size بڑا extend ہو گیا تھا یعنی organization کا حجم بہت زیادہ تھا بڑی organizations تھی دوسرا manufacturing بہت زیادہ تھیوز زمانے میں جس کی وجہ سے اس کو popularity ملی تیسری چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں principle rules کے مطابق کام کروں standard اور quality کو ensure کروں لہٰذا بڑی organizations ہونے کی وجہ سے انہیں control کرنے کے لیے ہمیں ایک strict نظام چاہیے تھا ہمیں strict procedure چاہیے تھے تو اس وقت اس کی popularity بڑی اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ غور کریں تو industrial revolution آیا تھا یعنی اگر آپ پہلا tenure دیکھتے ہیں جس سے business world cup دیکھتے ہیں مثلا مثال کے طور پر آپ اٹھارویں صدی کے شروع میں چلے جائیں یا سترمیں صدی کے آخر میں چلے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نہ پیپسی ہے نہ کوک ہے برینڈنگ ہے ہی نہیں پوری دنیا میں business کیا ہو رہا ہے گنہ بیچا جا رہا ہے کپاس بیچی جا رہی ہے wheat بیچی جا رہی ہے rice بیچا جا رہا ہے without label without packing کچھ پی نہیں جب ہم اٹھارویں صدی کا end دیکھتے ہیں 1885 اور 90s وہاں آکے پیپسی کوک exist کرتے ہیں وہاں آکے بینڈنگ شروع ہوتی ہے اور ایک دم سے g7 کا وجود میں آتا ہے جہاں پہ industrial revolution آتا ہے تو industrial revolution سے ایک دم کچھ ملک اوپر آتے ہیں جن کے پاس technology ہے جن کو machine بنانی آتی ہے جن کو equipment بنانا آتا ہے تو وہ ایک دم leading آ جاتے ہیں پوری دنیا میں تو اس وقت وہ اپنی اس machineوں کے ذریعے manufacturing کرتے ہیں کام کو perform کرتے ہیں تو وہاں پر بڑی بڑی organization موجود میں آتی ہیں جیسے journal motors ہیں Toyota cars ہیں پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں Ford car کی company ہیں تو بڑی بڑی organization موجود میں آتی ہیں تو bureaucracy ایک دم peak پہ جاتی ہے کہ بڑے نظام کو چلانے کے لیے تو bureaucracy چاہیے پھر railway system generate ہوتے ہیں airlines آ جاتی ہیں تو اس وقت bureaucracy اپنے boom پہ جاتی ہے peak پہ جاتی ہے اچھا لیکن بہرحال وقت بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں entrepreneurship کا زمانہ آتا ہے ایک دم ideas services کا زمانہ آتا ہے تو یہی چیز ہویا ہے یہ اس کو زوال کا شکار کر دیتی ہے وہ کیا وجہ بنتی ہے اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے inefficiency of modern bureaucracy جو modern bureaucracy ہے یہ inefficient ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ widely management topics میں وہ discusses کرتی ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ modern bureaucracy میں لوگ جو ہیں تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور نظام جو ہے بڑا سخت ہے hard recorded ہے change نہیں ہوتا اور business environment تیزی سے change ہو رہی ہے یعنی consumer کی سوچ تیزی سے بدل رہی ہے وہ within few years یا چند ماہ میں ایک fashion کو absolute سمجھتا ہے ایک technology کو absolute سمجھتا ہے وہ آگے کی بات سوچنا شروع کر دیتا ہے اور ہماری یہ جو organization ہے پرانی یہ جو bureaucratic ہیں یہ اتنی جلدی اس بات کو digest نہیں کر پاتی اس لیے دنیا بدل رہی ہے اور اس کے اندر وہ change نہیں آ رہا اب یہ جو اگر آپ نظام دیکھتے ہیں تو میں اس کو یوں express کر سکتا ہوں کہ دیکھئے میں بچون میں گھر میں جاتا تھا تو وہ گھر جو ہے نا بڑا modern نظر آتا تھا پوری family میں اس کا بڑا چرچہ ہوتا تھا کہ یار بڑا modern گھر ہے اور یہ ہے وہ ہے لیکن اب جب ہم کچھ عرصہ پہلے گئے تھے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ وہاں کی جو sanitary fitting ہے وہاں ایپسلیٹ ہو چکی ہے وہاں کے design ایپسلیٹ ہو چکے ہیں اب دنیا بدل چکی تو پہلے ایک گھر بنتا تھا وہ سو سو سال تک لوگ use کرتے تھے وہی ایک simple سا switch ہوتا تھا simple سی tabs ہوتی تھی کام چلتا رہتا تھا لیکن اب within few years lights بدل جاتی ہیں television بدل جاتے ہیں furniture کے style سیزی سے بدل جاتے ہیں تو اب ان bureaucratic نظام کو جو design انہیں میں تین سال چار سال design کرنے میں لگا دیا جاتے ہیں پھر وہ نظام بنتا ہے تو وہ پچاس سال کے لیے ایک ہی نظام چل رہا ہے تو یہاں تو بھئی ہر دو تین سال بعد کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ جو change آتا ہے وہ consumer کی سوچ بھی بدل دیتا ہے business environment کو بھی بدل دیتا ہے اور bureaucratic organization میں change لانے کا کوئی طریقہ نہیں اس کی اب example آپ یوں لے لیں کہ جیسے پاکستان steel mills ہے یہ بھی تو اسی زمانے کی ہے نا اب آج کے زمانے میں کیا ہے ان employees اس کو تنخواہ دے رہے ہیں ہم اپنے پاس سے اور productivity آپ کے سامنے یہی حالات جب پاکستان international airline کے اب اسی زمانے کے rules اور procedure پر چلنے بھرتی کر لو لو اور پھر ساری زندگی ان کو پہلے پالو ان سے کام لو پھر ان کو pension دیتے رو تو اب وہ زمانہ نہیں ہے دنیا بدل گی acceptably slow یہ بڑے slow ہیں she argued that over the time traditional bureaucracies had become unacceptable slow کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک long chain of hierarchy ہے اس کے اندر کام کرنے والے جہاں ان کے ذہن ان اصولوں کے مطابق ڈیزائن ہوئے میں وہ نئی چیز کو accept کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے پہلی بات جس کو اکثر کہہ دیتے ہیں لوگ یہ نہیں بدلنے کو تیار اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ change لانا چاہیں تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ change آ کیسے سکتا اس سے اچھا نظام ہوئی نہیں سکتا لہٰذا یہ best نظام اور decision making اس کو لینے میں بڑا وقت لگا دیتے ہیں تو customer کہتا کہ میری problem آج 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 مجھے ہل کر کے دو جلدی اور competition میں ہے بھی یہ کہ اس کے solution کو دیا جائے لیکن یہ تو unacceptably slow ہے کہ complaint آئی ہے وہ پہلے supervisor کے پاس جائے گی وہ judge کرے گا پھر وہ اوپر لکھے گا پھر وہ اس سے اوپر لکھے گا تو approval آتے 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 customer جائے مہینہ گزر جائے گا وہ تو نہیں اس چیز کو مانتا تو یہ unacceptably slow ہے یہ جلدی change نہیں ہوتے پھر اس کے اندر ایک چیز ہی آ جاتی ہے کہ انہوں نے particularly بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بڑے بڑے ہاتھی ہیں یہ elephants کی طرح ہے بڑے elephants ہیں اور جو بڑے elephants کی طرح ہیں اور elephant جو ہے وہ آج کے زمانے کے اس حافظے ڈانس نہیں کر سکتا اس کو پالنا کھلانا بھی مشکلہ ہے تو یہی چیز ہے نا پاکسن سٹیل کو دیکھو کتنا بڑا ہاتھی ہے اس کو کون پالے اسی طرح پیئے یہ کتنا بڑا ہاتھی اس کو کون پالے تو یہ بڑے بڑے ہاتھی ہیں اتنے سارا ان کے پاس staff ہے پتہ نہیں کتنے پڑھ کر politically بڑھتی ہوئے ہیں کتنے merit بے ہوئے ہیں تو ایک عجیب سا jungle ہے تو لہٰذا زمانہ یہ ہے کہ مویس کی طرح ڈانس کیا جائے یعنی organization quickly بدلے اپنی position بلکہ بعض دگا پہ تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ hard coded ہیں یہ steel کی بنی ہوئی چیزیں ہیں جبکہ انہیں ایک liquid کی طرح ہونا چاہیے جس برتن میں ڈال دو وہ shape لے لیں تو یہ slow ہے تو پہلی بات bureaucracy آج کے modern زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ environment کو adjust نہیں کر پا رہی اور اگر کرتے ہیں اتنی دیر میں تو حالات بدل جاتے ہیں تیسری چیز وہ ہے competition increase ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ worldwide circumstances change ہوئے ہیں competition میں اضافہ ہوا ہے technology بالکل change ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے old ways of doing things بدل چکے بیوروکریسی کو آپ کو like نہیں کرتا اور اس کی competition کی وجہ جو ہے اس کے اندر میں بہت ساری ریزن ہو سکتے لیکن میں یہ ریزن دے سکتا ہوں کہ global village کہ اٹلی کی کمپنیاں اٹلی میں گاڑیاں بناتی تھی بہت اچھی گاڑیاں بناتی تھی جرمن آج بھی اچھی گاڑیاں بناتے برطانیہ کی کمپنیاں پیچھے نہیں رولز رائس بھی ان کی کمپنی ہے جیپنیز بھی اچھی بناتے لیکن جب دنیا global village بنتی ہے تو ان سب کو ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ یہ کمپیٹیشن پیدا ہوتا ہے کہ کون اچھا اور سستہ بنائے گا کون qualitative اور better product produce کرے گا ہوتی ہے اور وہاں پہ جا کے یہ tough کمپیٹیشن کو پرداشت نہیں کر پاتے اور technology تیزی سے بدل رہی ہے اور یہ اپنے پرانے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اگر یہ ایسے ہی چلتے رہے تو یہ تو پھر بلکل eliminate ہو جائے گی اس دیے پھر ٹھیک ہے نئے آنی والی organization نے یہ کیا ہے کہ وہ ان کو اس حفظہ پھر ہماری organization ہی آج کے دور کے حساب سے flexible ہونی چاہیے بدلتے وحالات میں فوری طور پر adjust کر سکیں ورنہ تو سیمپل سی بات ہے کہ competition جس طرح increase ہو رہا ہے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے یہ اتنا quick ہے جیسے آپ کبھی دیکھتے ہیں لوگوں کو playing cards کھیل رہے ہوتے ہیں یا تاش کھیل رہے ہوتے ہیں تو جب یہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پتے پہ پتہ پھک دیتے ہیں تھوڑے اصلاح کبھی کوئی سوچتا بننا ہے یہ چال چلے گا تو میں نے یہ چال چل چل بلکل اسی طرح یہ responsive ہونے کا زمانہ نہیں ہے یہ proactive ہونے کا زمانہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہونڈا نکلا اس نے لا کے رکھ دی ہونڈا سوک تو ٹیوٹا نے لا کے رکھ دی کیمرے اب سوال یہ ہے کہ ادھر جناب رکھ دی ہے ٹیوٹا یارس اور ادھر سے آرہے ہیں ہونڈا سیٹی سیون جنریشن تو یعنی پہلے ہی سوچ کے بیٹھے ہم ہیں کہ میری وہ چیز نے لا کے اس مارکیٹ میں رکھی تو میں فلاہ مارکیٹ سے پروڈیکٹ لا کے یہاں رکھ ہوں یہ نہیں یہ سوچنے کرنے اگر فرض کریں ہم ریاکٹی ہو جائیں تو کیا ہوگا اس کے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں موٹسیکل انڈیسٹری نائنٹیز میں پاکستان میں سب سے پپولر بائک جو تھی وہ یامہا تھی ہنڈرڈ سیسٹی یامہا ایوری بڑی لائک سیٹ تو پوری دنیا اس کو لائک کرتی تھی کہتے روڈ گریپ اچھی ہے مو اچھا کرتی تو لوگ یامہا لائک کرتے تھی اب سیڈی سیونڈی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا کیوں کیونکہ اس کی روڈ گریپ اچھی نہیں چیز سائز میں چھوٹی تھی دیکھنے میں سائیکل نما لگتی تھی اس کے مقابلے میں لیکن ہوا یہ کہ جب نئی ٹکنالوجی ہے اس زمانے میں اس کو ہم کہتے سٹوک ٹکنالوجی تو سیڈی سیونڈی سٹوک پہ تھی یاما ہا سٹوک پہ تھی اب انہوں نے رسپونسی کام نہیں کیا تو سیڈی سیونڈی نہ صرف پپولر ہو گئی بلگے اس ٹیکنیشن نے بھی کام سیکھ لیا جو آپ کے جہاں سپیر پارٹ چین تھی اس نے بھی اس کے سپیر پارٹ رکھ لیے اب یہاں ہاں کے سپیر پارٹ بھی گائب ہو گیا استہ استہ اس کے میکینک بھی کام ہو گئے اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت ریئر ہو گئی ہے ہی نہیں مارکٹ میں تو یہ ہوگا کہ اگر آپ سلو چلیں گے تو کمپیٹیٹر نہ صرف اپنا پروڈک بیچ جائے گا اس کو پپولر بنا دے گا میکینک مارکٹ پہ بھی کبزہ کر لے گا آفٹر سیل مارکٹ پہ بھی کبزہ کر لے گا اور ایکیپمنٹ اور مینٹیننس کے جو کمپننٹ بیچنے والے وہاں پہ بھی کبزہ کر لے گا اور ڈسٹیبیوٹر پہ بھی کبزہ کر لے گا یعنی چاروں پانچوں جگہ کبزہ کر لے گا اور پھر آپ کے لیے ریسپونس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس لیے یہاں پہ یہ ہے کہ جو مارکٹ شیئر آپ کے پاس ہے آپ پرو ایکٹیو رہیں اسے نہ چھوڑیں جب کمپیٹیٹر کوئی پروڈیکٹ لاکر رکھتا ہے تو آپ فوری طور پر اس کا جواب سوچ کے رکھیں کہ میں نے نہیں سکتے دوسری چیزی ہے کہ سلو ہیں تیسری بات یہ کمپیٹیشن انکریز ہوتا ہے ٹکنالوجی انکریز ہوتی یہ تو فیصلے کرنے میں اتنا لیٹ لگا دیتے ہے ٹکنالوجی کو پکی نہیں کرتے اچھا اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ابھی بہت سارے ایسے کمپیوٹر سن نائنٹین سکسٹی میں پاکستان میں آگیا تھا سن سو ساٹھ میں آگیا تھا اور آج جو ہے آج کیا جارہا ٹو ساٹھ سال میں ہم اپنی جو گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے اسے کمپیوٹرائز بہت جگہ پہ نہیں کر سکے آج بھی دنیا کہاں پہنچ گئی تو یہ ہے اس کا مسئلہ کہ بیوروکریسی فیصلوں میں اطلاع لیٹ کر دیتی ہے اور اگر کمپیوٹر بھی لینے تو ان کا ایک لمبا طور طریق ہے پہلے قوٹیشن آئیں گے پھر قوٹیشن کمپیریزن ہوگا پھر قوالیٹی کمپیریزن ہوگا پھر سپلایر فائنلائز ہوگا پھر اس کو ٹینڈر دیا جائے گا لمبا کام ہے جب تک دنیا بدل بدل جاتی اچھا بچو تو یہ ساری چیزیں جو ہم کہہ رہے تھے جس کی بیوروکریسی بھی خاتم ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پکچر اس لئے لگا دی میں نے تھوڑا سا آپ کو بھی انٹرسٹ بک تیچنگ ایلیفرنٹ تو ڈانس یعنی یہ بک کیا نام ہے تیچنگ ایلیفرنٹ تو ڈانس آج کے دور میں جو کارپیٹ ایلیفرنٹ ہاتھی ہیں ان کو چاہیے سیکھیں جا کے چوہے سے کہ کیسے تیزی سے ڈانس ہوتا ہے چوہا در لمبے سو مو والا ہے نا جی ہم اپنی پنجابی لگے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک چویا ہوتی پتلے سے مو والی وہ ایلیفرنٹ کی طرح اس کے آگے نوز لمبی سے ہوتی تو کہتے ہیں اس کی طرح یہ ڈانس کر کے دیکھیں تو پھر they are to survive in an increasingly competitive and rapidly changing word ایک ایسا word جو تیزی سے تبدیل بھی ہو رہا ہے اور وہاں competitor جو بڑا ظالم بھی ہے تیزی تیزی سے ایکشن کریں more creative maneuvering کریں یعنی ایک بات تو یہ کہ فاسٹ ایکشن کریں فیصلے جلدی کریں اپنے decision جلدی لیں اور پھر اس کے بعد یہ creative maneuvering کریں یعنی کوئی نئی بات بھی سوچیں پرانے زمانے کو سوچیں روایتی سوچیں چھوڑیں اور do something new make some new پہ کر رہے ہیں آپ اچھا then you see that کہ جو grocers ہیں وہ banking میں آ گئے ہیں اور universities virtual ہو گئی ہیں تو آپ بھی کو maneuvering کریں کو نئی بات سوچیں more flexible and closer partnership with employees and customers کسی زمانے میں آپ یہ کہتے تھے کہ customer وہ ہمارا buyer ہے تو آج وہ کیا پارٹنر شیپ کریں کس کے ساتھ employees کے ساتھ اور customers کے ساتھ کیا employees کیسے پارٹنر ہو گئے دیکھیں ایک سینسمنٹ رکھا جائے تو جو بزنس کم آتا ہے اس کا ایک حصہ employee کو جاتا ہے تو ایک سینسمنٹ پارٹنر نہیں ہے وہ اپنی services کی آپ کو دیتا ہے اپنی خدمات دیتا اس کے بدنے میں profit میں سال calculated لیتا یا fix لیتا لیکن وہ ایک partner تو لہٰذا اس کو کوئی ایسا package دیا جائے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ بلکل اس طرح سوچے کہ اپنی best effort کرے اور customer کو اپنا partner کیسے بنایا جائے کہ اس best value deliver کی جائے اور اس کو یہ احساس لائے جائے کہ ہم نے کم پیسوں میں اسے بہت best service دی ہے تو وہ بھی آپ کا partner بن گیا تو ایک partnership بنائی جائے یعنی آپ یہ بھی ذہن میں رکھئے جو معاہدہ ہے contract between employees of organization with employees and customer وہ strong ہونا چاہیے close bond ہونا چاہیے کہ اور employees کو اپنے ساتھ involve کیا جائے اور جو وہ چاہتے ہیں اس کو بھی سمجھا جائے کہ کس طرح سے best outcome لی جا سکتی ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ leave layer management and that pursue opportunity کہ ہم ایک زندہ management کو لے کے چلیں جو opportunities کو فائدہ اٹھا سکے لمبے لمبے سو سو سال کے plan چھوڑیں اور جو opportunities create ہوتی ہیں ان کو incremental approach کے مطابق یا strategies as idea کہ ideas کو استعمال کرتے ہوئے آپ opportunities کو pursue کر سکیں اور یہ کہتے ہیں کہ not possible for typical in corporate bureaucracy corporate bureaucracy میں یہ ممکن نہیں ہے اوپر والی ساری بات دوسری چیز not possible with bog down the cumbersome structure یہ جو اتنا complex قسم کا نہ سمجھانے والا structures نہیں ہیں اس کے اندر ممکن نہیں ہے اور not possible with weighty procedure that impede action ایک لمبے چھوڑے وزنی قسم کے جو procedure ہیں جس کے اندر یہ action ہوتا نہیں بلکہ یہ action کو impede کرتے روکتے ہیں کہ پہلے یہ ہوگا پھر یہ کام ہوگا تو procedure بجائے ہونے پروسیجر انہیں روک رہے بجائے کام کے ہو جائیں تو یہ وہ چیزیں جن کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا زمانہ ہے ایک نئی چیز ہے ایک نئی سوچ ہے تو یہاں پہ آگے ہم کہتے ہیں کہ اب bureaucracy ریسی کا جو دور ہے وہ بلکل چینج ہو گیا لیکن بات یہ کہ منٹس بھگ آج بھی پریویل کر رہا ہے جو کہ منٹس بھگ کی تھیوری اس نے ایسی پیش کی ہے جو ہے بری ڈائنیمک تو آپ کہیں سر یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے آپ ڈائنیمک کس انگل سے اس انگل سے کہ اس نے تھیوری کو پریزنٹ کرتے بھگ صرف تھیوری فوکس نہیں کیا بلکہ اس نے یہ کیا ہے کہ ہر جو اس کا کمپوننٹ ہے اس کو ریلیٹ کیا مثال کے طور اس نے کہا جی سٹریٹیجی کے اپکس ہے ٹاپ لیول پہ بیٹھے ہوئے یہ پلاننگ کرتے ہیں یہ جناب جہاں وہ پلان بناتے ہیں نیچے والے لوگ بیٹھے پروڈ بناتے ان پوٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اور لائن مینیجر جہاں وہ ان کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے اس کے ساتھ سپورٹی سٹار ہے جو کلیننگ کرتا ہے کلیننگ کرتا ہے اور مینٹیننس کرتا ہے آپ کے آفیس کی آپ کے بیلڈنگ کی رپیئر کرتا ہے اور جو ٹیکنو سٹکچر ہے وہ ہمیں ٹیکنیکل سروسز دیتا ہے جس میں آئی ٹی سپیشلیسٹ ہیں آڈیٹرز ہیں کنسلٹنٹ ہیں وہ ہمیں سروسز دیتے ہیں یہ تو ہم نے سمجھ لیا اب مسئلہ یہ ہے وہ کہتا ہے دیکھئے ہر اورگنیزیشن میں ہر جگہ ڈیفرنٹ سٹرکچر کام کرتا کسی جگہ سٹیٹیجی اپیکس ہاوی ہوتا کسی جگہ آپریشنل کور ہافی ہوتا کسی جگہ میڈل لائن مینیجر بڑھے ٹوپ پہ ہوتا اس کے اندر وہ کہتا ہے دیکھئے ایک ایسا سٹرکچر ہوتا جس کو ہم سیمپل سٹرکچر کہتے ہیں اب میں اس کو ایک سٹرکچر ایک ایسا سٹرکچر ہوتا ہے جہاں پہ ہم ایک اینترپنرل کمپنی کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک اینترپنور ہے اور وہ بزنس کو رن کر رہا تو ایسی فرم آپ اوپر اور یہاں پہ میڈل لائن مینیجر نظر نہیں آتی اس کی ایسی میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو آپ کے علاقے میں جنرل سٹور ہے وہ جنرل سٹور بھی ایک ایسیشن ہے تو وہاں پہ جو اس کا آنر ہے وہ خود ہی مینیجر بھی بنا ہو تو سیل من کو ڈیریکٹ انسٹرکشن دیتا ہے لہٰذا ان چھوٹی ارگنیزیشن میں جہاں 20 30 20 15 ایمپلائز ہوتے ہیں یہاں پہ عام طور پہ اینترپنور ڈومینیٹ کرتا ہے اس کا مدھئے اینترپنور ڈیریکٹ آرڈر دیتا ہے ڈیریکٹ جو ہے ڈیل کرتا لہٰذا اس میں سب سے سٹرانگ رول اینترپنور کا ہے جو سٹریٹیجی ایپیکس ہے تو یہاں سٹریٹیجی ایپیکس ڈومینیٹ کرتا ہے باقی سارے کمپوننٹ پہ یہاں میڈل لائن ہے ہی نہیں اور ہی 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 سپورٹیف سٹاف یہاں سپورٹیف سٹاف اتنا زیادہ ہے چونکہ چھوٹی اورگنیزیشن ہے یہاں ٹیکنو سٹرکچر تو یہاں پہ تین چیز دو ہی چیز ہوتی ہیں ایک اوپر سٹریٹیجی کی ایپیکس ہوتا ہے جو ڈومینیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر سی اوپر سٹور کا مالک بیٹھا بزنس کا مالک بیٹھا وہ ہودی منیجر ہے اور نیچے اوپریشنل کور ہے جو سارا کام کر رہا ہے تو کہتے ہیں یہ جو ٹائپ سٹرکچر ہے سٹرکتے ہیں موسیقی 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 شرٹ پہ میری شرٹ کا گلہ بھی بنا دو وہ بھی بنا دے گا جس کے پر دوڑی سی کڑائی گرانے ہو کڑائی بھی گرانے گا تو وہ سمپل سٹرکچر ہے وہاں پہ جو سی او سب کہتے جارہے ہیں وہ کوئی کے ریسپونس کرتا ہے کسٹمر کو کسٹمر جو کہتا وہ کرتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ سمپل سٹرکچر ہے اس کے اندر انٹرپینور جو ہے وہ سٹریٹیجی کے اپیکس ہے اور وہ آگے آپریشنل کور کو کنٹرول کر رہا ہے اور تین کور اس کے اندر آلمس نہیں ہے میڈل لائن غائب ہے ٹیکنو سٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے سپورٹ سٹاف نہ ہونے کے برابر ہے اب آگے بڑھتے ہیں تو بات آ جاتی ہے آپ کی مشین بیوروکریسی دیکھیں جہاں تک تعلق ہے مشین بیوروکریسی کا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انتہائی ایسا ایک نظام ہے جہاں پہ ٹیکنو سٹرکچر بڑا ڈومیننٹ ہوتا ہے بڑھتے ہیں بیوروکریسی اور بیوروکریسی اور بیسی ڈا کنٹرول تھو ریگولیشن یہ آہم طور پہ بہت زیادہ پپولر ہوتی ہیں آہم طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آرگنائزیشن کچھ ایسی آرگنائزیشن ہوتی ہیں جن کے اندر جیسے کہ فرم آف سولیسیٹرز ہیں لائرز کی فرم ہیں آہ اسی طرح چارٹیڈ اکاؤنٹس کی آڈٹ فرم ہیں ٹھیک ہے جی آہ یہ آہ اکاؤنٹس کی جو ہے وہ آہ کاؤسٹ انڈ مینیجمنٹ کنسلٹنسی ہے تو یہاں پہ جو ہے نا ٹیکنو سٹرکچر بڑا ڈومینیٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہی آپ کی ٹیکنیکل سرویسز لینے کے لیے آپ کی کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں تو ایسی ارگنیزیشن میں مشین بیوروکریسی جو ہے وہ بہت آپ اس کو نام دیتے ہیں لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ ڈومینیٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیکنو سٹرکچر ہوتا ہے اور ٹیکنو سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ اپنی بات سٹریٹیجیک اپیکس سے بھی بنواتا ہے بلکہ انہی کے بندے جا کے آگے سٹریٹیجیک اپیکس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہی اپنی بات جو آگیا آپریشنل کور پہ بھی ڈومینیٹلی جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرواتا ہے تو ایسی فرمز میں مشین بیوروکریسی کہلاتی ہیں اب جو تیسری فرمز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پروفیشنل بیوروکریسیس اچھا پروفیشنل بیوروکریسیس ایک ایسی فرمز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے جو کالجز ہیں ہسپیٹلز ہیں ایک آنٹنٹ فرمز ہیں تو یہاں پہ پروفیشنل جو ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ ہائیلی سکلڈ ہوتے ہیں اس لئے ان کی بات سنی جاتی ہے اور آگے آجا دیویجنل فرم دیویجنل فرم ایک ایسا سٹرکچر ہوتا ہے جہاں پر کہ کوئی بڑی فرم ہے جیسے آپ کہہ لیجئے ہٹاچی ہے میٹسو بشی ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو ہے آپ کا کیا نام لیتے ہیں کیٹرپیلر ہے تو ان کے ڈیفرنٹ ڈیویجنز ہیں آگے ان کے آگے ڈیفرنٹ ڈیویجنز ہیں اچھا ایک ڈیویجن جو ہے وہ دوسرے ڈیویجن کو جو ہے وہ الہدہ الہدہ چلاتے ہیں یعنی کار بنانے کا ادارہ الہدہ ہے انجن اس کا جنریٹر بنانے کا الہدہ ہے روڈ رولر بنانے کا الہدہ ہے آئی ٹی ایکپمنٹس کا الہدہ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ڈیویجنل سٹرکچر آپ نے یہ پڑھا ہوا ڈیویجنل سٹرکچر جس کے اندر سٹریٹیجیک بزنس یونٹس ہوتے ہیں تو کیٹرپیلر جو ڈیویجنز پروڈیکس بناتا ہے کہتے ہیں ایک ہزار سے زیادہ پروڈیکس بناتے ہیں تو ایسی فرمز اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں آپ کی جو ہیں سٹریٹیجیک جو ہیں یہ وہ فرمز ہوتی ہیں جو ڈیویجنز کو ڈیل کرتی ہیں اب جہاں تک سوال ہے اگر آپ وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ایکزمپلیفائی کیا جائے تو ایکزمپلیفیکیشن کے لیے آپ دیکھیں کہ میں آپ کو اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ وے میں ایکسپریس بھی اس کو کیا جا سکتا ہے اور چلے میں اس کو جو ہے ابھی ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس تلیں کوئی نہیں اس کو کرتا ہوں اب جہاں تک سوال ہے ایڈ ہاک کریسی کا یہ ایسی 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 جہاں پہ عام طور پہ کانٹریکچول ورک ہوتا ہے جیسے سوفٹر آؤسز ہے تو یہاں پر ٹیم ورک کی بیس کے پر لوگ ہائر کیے جاتے ہیں جی آپ نے جاوہ میں یہ پروجیک کرنا ہے تو چار بندے ہمارے ہیں دو بندے اس کانٹریکٹ کے اس پروجیک کے لیے ہائر کر لئے گئے آن ویسٹنگ بیس یا آپ کہہ لیجئے ٹیمپریری پارٹ ٹائم بیس کہہ لیجئے اچھا تو یہ پروجیکٹ ٹیم ہوتی ہیں اچھا جیسے کام مکمل ہوتا ہے یہ لوگ جو ہیں وہ ایکزٹ کر دیتے ہیں تو یہ سوفٹڈ آوس وغیرہ میں یہ چیزیں جو ہیں زیادہ دیکھنے بھی اچھا اور ایک ہوتی مشنری ارگنائزیشنز یہ جو مشنری ارگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ وہ ہیں جیسے کہ ہماری شوکت خانم ہیں عبدالستار ایدی ٹرسٹ ہیں یا آپ کہہ لیجئے کہ ہماری جو ینگ من کرسٹین اسسوسییشن ہے تو یہ مشنری ادارے ہیں ہمارے جو کہ مشن کے تحت چلتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں اور جو کلچر ہوتا ہے وہ جو ان کا فاؤنڈر لیڈر ہوتا ہے وہ جو بنا دیتا اسی کو یہ لے کے چلتی ہیں تو میں ترتیب میں اگر بات کروں تو تھوڑا سا یہاں سے چلتے ہیں کہ انٹرپنیل وہ میری گروسی سٹور کی اگزمپل میں نے دے دی کہ ایک مالک بٹھا ہوا وہ جو کہہ رہا کرتے جارہے ہیں سیمپل سٹکچر ہے بیورو کریسی جہاں پہ نالج والے لوگ جہاں ان سے مشورے کیے جاتے ہیں ڈویجنل جہاں پہ ایک فرم ڈائیورسی فائیڈ اور بڑے مختلف پروڈیکٹس بناتی ہے اور اڈ ہاک کریسی جہاں پہ پروڈیکٹس وغیرہ رن کیے جاتے ہیں اور مشنری ارگنیزیشن جہاں پہ کوئی جو آپ کہہ لیجے کہ انجیوز وغیرہ کوئی آپ نے دیکھا ہوگا اب یہاں پہ دیکھئے کہ ایک پورا میں نے ایکزیمپل آپ کے سامنے رکھ دیا سیمپل سٹکچر جہاں ہے یہ سیمپل اور ڈائنیمک انوارمنٹ ہوتی اس کی سمال انٹیٹی سیمپل ہوتا ہے اور یہ سٹیٹیجی کے اپیکس ہوتا ہے ڈائریک کنٹرول کرتا ہے سٹیٹیجی کے اپیکس مشین بیورو کریسی لارج اسٹیبلیش رولڈ بیس ارگنیزیشن ہوتی ہیں سٹینڈرڈائز پروسیجر پہ کام کرتی ہیں ٹیکنو سٹکچر یہاں ہائی ہوتا ہے کی ایلیمنٹ ہوتا ہے ان کا پروفیشنل بیورو کریسی جیسے کہ اب میں نے بتایا کہ فرم آف آڈٹ ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں یہ آپریشنل کور یہاں پہ حاوی ہوتا ہے ہسپیڈل میں بھی ڈاکٹرز بہت ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں آپریشنل کور ہائی ہوتا ہے اور ایسی ارگنیزیشن تو بہت زیادہ لارج ہیں لیکن ڈیورسی فائیڈ پروڈیکس بناتی ہیں یہاں پہ میڈل لائن مینیجر بڑی ڈومیننٹ ہوتی ہے سٹینڈرڈائز آٹ پروڈیوس کی جاتی ہے اور اڈ ہاپ کریسی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ پروجیکٹ بیس ٹیم بنتی ہے تو یہاں پہ سپورٹ سٹاف کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور آپریشنل کور کی یہ فلیکسبل ہوتے ہیں اور مشنری ارگنیزیشن آپ جانتے ہیں کہ یہ عام طور پہ جہاں وہ سٹینڈرڈائز قسم کا ایک سٹرکچر یہاں پہ سمپلی پریویل کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو اس کی جو باقی ماندہ چیزیں ہیں اس کو ذرا آپ ریڈ کر دیجئے میں اس کو اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں کل اس کے ایم سی کیوز میں آپ کے ساتھ بسکس کروں گا تو آپ نے تیاری کر کے رکھنی ہے سمجھی ایک طرح سے میں آپ کو اورل ٹیسٹ لوں گا دیکھتے ہیں آپ کو کتنا اچھا سمجھ آیا تو کل انشاءاللہ اس کے پر بات کریں گے تو hope for the best see you انشاءاللہ tomorrow کل آپ سے بات ہوگی اس کے پر تفصیل کے ساتھ thank you very much